اب ہم آتے ہیں پرتھبی کے بارے میں اب ہم پرتھبی کے بارے میں بات کریں گے پرتھبی کے بارے میں نے آپ سے بتایا نہیں تھا پرتھبی کی گتیاں کیا ہوتی ہیں دن رات کیسے بدلتے ہیں اب ہم اس کی چرچہ ایک ایک کر کے آپ سے کریں گے پرتھبی کے بارے میں بتائیں گے پھر اگلی جو کل والی کلاس ہوگی وہ اچھانس اور دیسانتر کی کلاس ہوگی لیکن پرتھبی کے بارے میں آج بھی بتاؤں گا اور کل جب میں کلاس شروع کروں گا میں دوبارہ اس کو یہ بار بتاؤں گا جیسے چیزیں آپ کو اور اچھے سے رٹ جائے بلکل ٹھیک نا دھیان دینا سور منڈل میں آٹھ سور منڈل میں آٹھ گرہ آٹھ گرہوں میں سے کیول پرتھبی پر ہی جیون پایا جاتا ہے اسے اسے نیلا گرہ بھی کہا جاتا ہے پرتھبی کا ایک مات اوبگرہ چندرمہ ہے پرتھبی کی آکرتی نارنگی سے ملتی جوٹی ہے سنترہ دیکھا ہوگا بلکل سنترہ جیسا ہی پرتھبی دکھائی دیتا ہے بلکل سنترہ جیسا ہے تو سنترہ دیکھا آپ کبھی دیکھئے گا تو سنترہ کیا ہوتا ہے کہ اوپر چپتہ ہوتا ہے جبکہ بیچ میں کیا ہوتا ہے پھولا ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بلکل پرتھبی بھی ہے تو جو دھرووں پر چپتی اور بھومت ریکھا پر تھوڑی اوبھری ہوئی ہے اس آکار کو جی آڑ کہا جاتا ہے آپ سے پوچھا جگہ ہے کوششن جو پرتھبی کا کیا آکار ہے تو پرتھبی کا جو آکار ہے اسے کیا کہتے ہیں جی آڑ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پرتھبی کا مائپ ہے یہ آپ کو دکھایا گیا یہی ہے دھیان سے دیکھنا پول پر چپتہ ہے کی نہیں ہے یہاں بھی پول پر چپتی ہے یہاں بھی پول پر چپتی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے سب کو لیکن جو بسوت ریکھا ہے یہ بسوت ریکھا ہے تو بسوت ریکھا پر اُبھری ہوئی ہے کی نہیں اُبھری ہوئی ہے یا دیکھو بھومد ریکھا پر اُبھری ہوئی ہے تو بلکل گول آکرتی نہیں ہے پرتھبی کی یہ نارنگی کے سامان ہے اسی آکار کو ہم جیارڈ بولتے ہیں اب یاد رکھنا آپ لوگ جیارڈ ہوتا کیا ہے تو پرتھبی کا جو نارنگی جیسا آکار ہوتا ہے جو دھروہ پر چپتی ہو اور بسوت ریکھا پر اُبھری ہوئی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی آڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کوشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ پرتبی کا آکار کیسے ہوتا ہے پرتبی کا آکار جی آڑ جیسا ہو جی آڑ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ آپ کو یاد رہے گا بھولنا مت آپ لوگ ٹھیک ہے اس لئے آپ کو میت دکھایا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پرتبی کی گتیوں کی بات کر لیں ٹھیک ہے پرتبی کی اگر ہم گتی کی بات کریں تو پرتبی کی جو گتی ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو گتی ہوتی ہے وہ گھولن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گھولن کی گتی ہوتی ہے پرتبی کی تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ چندرما اپنے اسثان پر بھی گھومتا ہے اور پرتبی کا چکل بھی لگاتا ہے اسی طرح سے پرتبی بھی اپنے اچ پر بھی گھومتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک چکل پورا کرتی ہے تبھی تو دن رات ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں پرتبی اپنا ایک چکل کیا کرتی ہے پورا کر لیتی ہے اور پرتبی اپنا چکر بھی پورا کرتی ہے اور ساتھ میں سوری کی پرکرمہ بھی کرتی ہے تو جب پرتبی اپنے اسطحان پر گھومتی ہے تو اس سے کیا پریورتن ہوتے ہیں یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے جیسے پرتبی اپنے دھوری پر پچھم سے پورو کی اور لٹو کی طرح گھومتی ہے ایک کوشن کئی بارہ چکا ہے کہ پرتبی کس دیسہ سے کس دیسہ کی اور گھومتی ہے تو پرتبی پچھم دیسہ سے پورو کی اور گھومتی ہے پورو سے پچھم نہیں گھومتی ہے کیسے گھومتی ہے پچھم سے پورو کی اور گھومتی ہے اسی لیے سورج ہمیں کس طرح دکھائی دیتا ہے پورو کی اور دکھائی دیتا ہے اور پچھم کی اور اسطح ہوتا دکھائی دیتا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سورج کیا ہے اسطحر ہے پرتبی گھوم رہی ہے لیکن ہمیں کیا لگتا ہے دیکھنے میں کہ سورج چللا ہے پیرتبی اپنے جگہ پہ ستھر ہے سورج جو ہے صبح پورب کی اور نکلا اور سام کی اور چل جا کے جا کے ڈوب گیا لیکن وہ نہیں ڈوبا پیرتبی خود چکل لگا رہی ہے سورج اپنے جگہ پہ کیا ہے استھر ہے تو پیرتبی اپنے دھوری پر پچھم سے پورب دیسا کی اور کیا کرتی ہے لٹو کی طرح چکل لگاتی ہے پیرتبی کے گھوڑن کی عوض کتنی ہے تیز گھنٹے چھپن منٹ اور فور پوائنٹ جیرو نائن سیکنڈ ارثات چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کا سمجھ لیتی ہے پیرتبی کیا کرنے میں جو ہے ایک چکر پورا کرنے میں لیتی ہے اسی لئے ہمارے ہاں دیکھا ہوگا بارے گھنٹے کا دن اور بارے گھنٹا کی رات ہوتی ہے تو یہاں میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب پیرتبی گھوڑن کرتی ہے تو ہمارے پیرتبی پر کیا کیا پربھاؤ کیا کیا بدلاؤ ہوتا ہے اس کے کیا پیڑام ہوتے ہیں یہ جاننا ہمیں بہت جروری ہے اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو ہماری لئے چیزیں کیا ہو جائیں گی مسکل ہو جائیں گی اب بہت آسان ہے بہت کٹھی نہیں ہے یہ آپ کو سوچنے پر نئے پر کرتا ہے آپ کس طرح اس کو سوچتے ہیں کس طرح اس کو آپ لیتے ہیں تب ہی چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں اپنے آپ یاد ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہے نا تو جو میں نے 23 گھنٹا 6 منٹ لکھا ہے یہ ایک چوہ لگ بلکل لگم اجٹ ٹائم ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لگ بھگ 24 گھنٹا مان کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھئے گا لیکن میں نے اجٹ اس لئے لکھتیا جس سے آپ کو چیزیں ڈاؤٹ نہ رہیں اور آپ کو یہ بھی پتا رہے ٹھیک ہے نا آگے بات کرتے ہیں اب پرتبی کا گھورن کا پیڑام کیا ہوتا ہے اگر پرتبی گھورن کر رہی ہے تو ہمیں اس وقت کیا پیڑام نجر آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے کی عوضی والا دن کا ہونا دن رات کا ہونا یہ ہمیں کیسے پرچنایا جب پرتبی گھورن کرتی ہے تب ہی ہمارے دن اور رات ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی کیا ہوتی ہے رات ہوتی ہے ٹھیک ہے گھورن کے اچھ کے ادھار پر اچھانس اور دیسانتر کا نیردھارن کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پرتبی پر اچھانس ہوتے ہیں اگر یہ دیکھا ہوگا یہ جو پرتبی ہے کہ یہ یہ جو پرتبی ہے اس پرتبی پر جو لائنے ایسے ایسے ہیں یہ اچھانس کہلاتی ہیں اور جو یہ لائنے ہیں کھڑی کھڑی لائنے ہیں یہ دیسانتر کہلاتی ہیں تو ان کا نیردھارن کیا گیا جو پرتبی گھورن کر رہی ہے ہم اسی سے اور 365 ریکھائے ہیں تو پرتبی ایک چکر پورا کرنے میں 365 دیسانتر سے ہو کے گزرتی ہیں ٹھیک ہے اچھانس اور دیس آنتر کا جو نردھارن کیا گیا ہے اس کے پیچھے گھولن ہی جمعیدار ہوتا ہے تو آپ سے جانت پوچھا جائے گا کہ پرتبی پر اچھانس اور دیس آنتر کا نردھارن کس آدھار پر کیا گیا ہے پرتبی کے گھولن کے قرارن یا پرتبی کے پرکرمن کے قرارن تو کیا بتاؤ گی پرتبی کے گھولن کے قرارن کیا گیا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا اگلا کوریلیس بل کی اتپتی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پوائنٹ ہے یہ آپ کو بہت پریسان کر سکتا ہے اگر آپ سمجھ میں سمجھیں گے نہیں تو کیونکہ پورا وائیو منڈل پورا چکروات پورا وہ ہر آگے جتنے بھی چیزیں آئیں گی وہاں یہ مہاں سے بار بار آئیں گی کوریلیس کوریلیس ایک بیکٹ تھے انہوں نے ہی اس پھورس ہی خوج کی تھی تو انہی کے نام پر رکھ دیا گیا کیا کوریلیس بل ٹھیک ہے کی اتپتی ہوتی ہے اگر پرتبی گھولن نہ کرتی تو کوریلیس بل کی اتپتی نہیں ہو پاتی اور کوریلیس بل کے کارن ہی جو ہے اتری گولارد میں جل اور پونے اپنی دائیں اور اور دچھری گولارد میں اپنی بائیں اور مر جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو کوریلیس بل بہت امپورٹنٹ ہے باقی کوریلیس بل آپ کو میں آگے بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا یہاں لیکن تھوڑا میں آپ کو سمجھاؤں گا جرور جس سے آپ کو چیزیں آپ کو بوریت نہ لگے اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں ٹھیک ہے اب بہت دھیان سمجھنا یہ پرتبی ہے جو پچھم سے پچھم سے پورپ کی اور گھوم رہی ہے جب پرتبی پچھم سے پورپ گھومتی ہے تو یہ بسوت ریکھا ہے یہ کونسی ریکھا ہے بسوت ریکھا ہے تو بسوت ریکھا پہ سورج کا تاپان کیا ہوتا ہے جادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ تاپان کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جہاں تاپان کم ہوتا ہے وہاں ہائی پریسر بن جاتا ہے اور جہاں تاپان زیادہ ہوتا 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 ایسے نہ چل کے ایسے نہ چل کے ادھر کی اور مر جاتی ہے ایسے ایسے مر جاتی ہوائیں اور یہ ہوائیں ادھر مر جاتی ہیں تو اسی جو ہوائیں جو مر رہی ہیں ایسے آکے ایسے مر گئیں ایسے آکے مر گئیں ایسے آکے مر گئیں انہی کو ہم کیا بولتے ہیں کوئر آلیس بل بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں کوئر آلیس بل بولتے ہیں میں پھر سمجھا دیتا ہوں ہوایں ایسے آئیں ٹھیک ہے ہوایں ایسے آئیں اور ایسے آ کر کہ ایسے مر گئیں تو یہ جو ہوایں مر رہی ہیں یہ پتہ بھی گھلنک کار مر رہی ہیں اسی جو ہوایں مر رہی ہیں اسی بولتے ہیں کوئر ایلیس بل بولتے ہیں یہ آگے اور آئے گا اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو چیزیں اچھے سمجھ میں آئیں گی ابھی میں یہ طرح بتا رہا ہوں یہ ہواوں کی مرنے کو ہی کہا جاتا ہے اور جلدھارا بھی آپ لوگ سنا ہوگا جلدھارا پڑھے بھی ہوں گے تو جلدھارائیں بھی مر جاتی ہیں تو اس کو بھی مرنے میں کون جمعہ دار ہے تو پرتبی کا کون گھولن اور ہمارے ہاں جو جوار بھاٹا آتا ہے تو جوار بھاٹا لانے میں بھی یوگدان کس کا ہوتا ہے تو پرتبی کے گھولن کا یوگدان ہے یہ دیکھو یہاں لکھا ہے جوار بھاٹے کا آنا جوار بھاٹا اگر کبھی تبھی آئے گا جب پرتبی کیا کرے گی گھولن کرے گی تبھی آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو یاد رہے گا اب بات کرتے ہیں پرتبی کا پری کرمن ٹھیک ہے پرتبی کا اب ہم پری کرمن کی بات کریں گے پرتبی کا revolution کیا ہوتا ہے پرتبی کا revolution یہ ہے کہ پرتبی اپنے اچ پر گھومنے کے ساتھ سوری کا چکر بھی لگاتی ہے ٹھیک ہے تو اپنے اچ پر گھومنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے سوری کا چکر بھی لگاتی ہے تو یہاں دیا ہوا ہے پرتبی سوری کے چاروں اور ایک نشت دیرگ برتاکار پھر آگیا وہی دیرگ برتاکار دیرگ برتاکار کچھا میں پری بھرمڑ کرتی ہے اس کے پری بھرمڑ کی عوضی 365 دن 5 گھنٹہ 48 منٹ اور 46 سیکنڈ عرثات 365 بٹا 1 بٹا 2 دن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک چار ہوگا سا ہے تو دو ہوں لکھ دیا ہے اسے آپ سے صحیح کر لینا ٹھیک ہے ہوتا ہے ایک چوتھائی دیورس پرتی چوتھے ورس پھروری کے مہینے میں جوڑ جاتا ہے اس پرکار جس ورس پھروری 23 دن کی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں لیپ ورس کہتے ہیں جو چار گھنٹہ چاچر گھنٹہ بڑھ جاتا ہے اسی کو بعد میں ایک چوتھائی دن کو کیا کرتے ہیں ہم جوڑتے جاتے ہیں اور بعد میں وہی ہمارے ایک دن بڑھ جاتا ہے تو ہم پھروری میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیپ ورس کہتے ہیں اب یہاں گھر کرنا بہت دھیان سمجھنا جیسے چندرمہ کی بارے میں نے کل بتایا تھا اپبھو اور اپبھو اسے آج سور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سور کو اپسور اور اپسور کہتے ہیں اپسور اور اپسور کہا جاتا ہے کیسے تو تین جنوری پرتبی جو چکل دیکھو یہاں پسن ہے اور پرتبی دیکھو چکل لگا رہی ہے تو پرتبی چکل لگاتی تو ایک سمجھ ایسا ہوتا ہے کہ پرتبی سور کے بہت نجدیک ہوتی ہے اور ایک سمجھ ہوتا ہے جو سور کے بہت دور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تین جنوری کو پرتبی سور کے سربادک نکٹ یاد رکھنا اور چار جولائی کو سربادک دور ہوتی ہے کہ تین جنوری کو جو ہے اپسور کہتے ہیں اور چار جولائی کو پرتبی سب سے دور ہوتی ہے سورت سے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں اپسور بولتے ہیں جب سب سے نکٹ ہوتی ہے تو اسے اپسور اور سب سے دور ہوتی ہے تو اسے اپسور کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو یہ یاد رہے گا تو یہ پرتبی جو ہے بہت سمپل ہے یہ جب پرتبی چکل لگاتی ہے تو ایک سمائے ایسا ہوتا ہے سب سے نجدیک ہو جاتی ہے اور ایک سمائے ایسا ہوتا ہے سب سے دور ہو جاتی ہے جیسے چندرمہ کے بارے میں نے بتایا تھا اور اسے یہ سورج کے بارے میں ہیں اپسور بولتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے کیا کہہ رہا ہے اب جہاں دینا اگر پرتبی کے پری بھرمڑ کی گتی لگ بھگ کتنی ہوتی ہے 29.72 29.72 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ ہوتی ہے اتنے بیک سے پرتبی پری بھرمڑ کرتی ہے کس کا سورج کا آگے کیا کہہ رہا ہے کی پرتبی کے پری بھرمڑ کا پری بھرمڑ کیا ہوتا ہے پرتبی کے پری بھرمڑ کا پری بھرمڑ کیا ہوتا ہے تو سور کی کیرنوں کا سیدھا اور تیرچھا چمکنا پرتبی بھرمڑ کرتی ہے اسی لیے سور کی کیرنیں سیدھی اور تیرچھی چمکتی ہیں جیسے اگر یہ پرتبی ہے تو چکل لگاتی ہے سارے تیرسن جھکی ہوئی ہے تو جہاں پر لائٹ جیدہ پڑتی ہے وہاں پر جیدہ تیرچھی پڑتی ہیں وہاں کم تاپن ہوتا ہے تو سور کی کیلوں کا سیدھا اور تیچھا چمکنا جمعیدار کون ہے پری بھرمڑ ہے پری بھرمڑ جب پیتوی پری بھرمڑ کرتی ہے تو پیتوی پر کوئی ایسا پلیس ہوتا ہے جو ٹھیک سور کے سامنے ہوتا ہے اور کوئی پلیس ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ترچے میں ہو جاتا ہے تو سور کیلیں کہیں سیدھی اور کہیں ترچی ہوتی ہیں اس کے پری بھرمڑ سے کیا ہوتا ہے ورس کی عوضی کا نردھان ہوتا ہے ہم ایک ورس کیسے بتائیں کہ 350 دن کا ہوتا ہے کیوں کہ پرتبی پرائی چکر پورا کر لیتی ہے پری بھرمڑ پر سوری کا تو ہم کیا کہتے ہیں ایک ورس پورا ہو گیا تو ورس کا نردھان ہو گیا اس کے علاوہ کرک اور مکر ریکھاؤں کا نردھان بھی پری بھرمڑ سے ہی ہوتا ہے اس کو میں کل آپ کو بتاؤں گا کل والے کلاس میں تو اور سمجھ میں اچھے سے آئے گا ابھی کیوں لیا ہے اتنا آپ جانے رکھو بگی کل میں ڈیٹیل سمجھاؤں گا تو اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا کرک اور مکر ریکھاؤں کا نردھان بھی کون کرتا ہے تو یہ پری بھرمڑ حصے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ دروہوں پر چھے مہینے کا دن اور رات کا ہونا بھی یہ بھی پری بھرمڑ کا ہی کارن ہوتا ہے تو دروہ پر جو پول ہوتے ہیں نورت اور ساؤت پول اس پر چھے مہینے کا دن اور چھے مہینے کی رات ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی جمعہ دار کون ہے پری بھرمڑ ہی جمعہ دار ہے اس کے لئے گھوڑن جمعہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی دیٹیل سے میں اس کی چرچہ کل میں جب کروں گا تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جلوائیو کٹی بندوں کا نردھارن ہوتا ہے جلوائیو کٹی بند کیا ہوتے ہیں اس کی چرچہ بھی میں کلاب سے کروں گا ٹھیک ہے کیوں لبھی میں یہاں بتا رہا ہوں کل اس کو میں دوبارہ سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا اچھے سے تو یاد رکھنا کہ جلوائیو کٹی بندوں کا نردھارن بھی کیا جاتا ہے جو ہے کس سے پرتبی کے پری بھرمڑ سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ بھی کس کا پریڈام ہے پری بھرمڑ کا پریڈام ہے دیکھا ہوگا گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں جیسے اس میں گرمی ہے دیکھا ہوگا دن بڑے ہوتے ہیں سورج سات بجے ڈوبتا ہے لیکن تھندی میں سورج کب ڈوب جاتا ہے سارے پانچ بجے ہی ڈوب جاتا ہے تو گرمی میں دیکھا ہوگا دن بڑے ہوتے ہیں رات چھوٹی ہوتی ہے اور ٹھنڈیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے تو دن اور رات کا چھوٹا بڑا کیس پر نربھر کرتا ہے تو وہ بھی پریبھرمڑ پر بھی نربھر کرتا ہے اس کی بھی چرچہ میں کل ہی آپ سے کروں گا آگے اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ابھی تو کیوں میں آپ کو ایک ٹیلر دیا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں چیزیں آپ کو یہ سمجھنا ہے تو اس کو میں ایک ٹیلر کر کے آپ کو جب سمجھاؤں گا تو چیزیں آپ کو اچھے سے اور سمجھ میں آتی جائیں گی اس کے علاوہ ریتو پریورتن دیکھا ہوگا گرمی ہوتی ہے کبھی تھنڈی ہوتی ہے کبھی برسات ہوتی ہے کبھی سرد ریتو ہوتی ہے تو یہ سب ریتووں کا جو ریتو پریورتن ہوتا ہے یہ ریتو پریورتن کے پیچھے بھی جمعہدار کون ہے تو جمعہدار کون ہے آپ کا پریبھرمڑ ہی جمعہدار ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگا ہے کہ کر کے میں کل آپ کو پھر دوبارہ اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ سب کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں تو اور چیزیں اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کل ہمیں آپ کو یہ سمجھانا ہے یہی ہے آپ کا ریتو پریورتن کے بارے میں کل بتاؤں گا میں دیکھو یہ پرتبی ہے یہ سورج ہے سورج ہے سورج کا چکر پرتبی لگا رہی ہے تو دیکھو یہ پرتبی سارے تیسا انجھکی ہوئی ہے کل یہ بھی بتاؤں گا اور اتری گولارد میں دیکھو گریس نیتو دچری گولارد میں سی تری تو یا کئی 심ان جون کی صحیح کی یہ ہوتی ہے تیجیش جون کو بسند تھی سردی تو ہوتی ہے دچری گولارد میں پھر گریس نیتو دچری گولارد میں سی تری تو ہوتی ہے بائیس دسمبر کو اور پھر اس کے باد میں دیکھو ایک کئی سمارچ کو ایسے تو سورکی اس سادھے پردھر بھی کی ستری کو یہ اس سے سمجھایا گیا یا بہت آسان ہے سمجھ میں چیزیں بلکل آپ کو آ جائیں گی تمہیں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا ھیق ہے نا دوبارہ میں سمجھاؤں گا کل میں اچھے سمجھاؤں گا اس کے علامہ دیکھو یہ ہے آپ کا جسے قلبر میں بتاؤں گا دیکھو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دن اور رات دن 6 ویرات کیسے ہوتے ہیں یہاں دیکھ لینا ایک بار دیکھو باقی کل دوبارہ سمجھاؤں گا یہ دیکھو سورج ہے اور یہ ہے آب کا کون سی رکھا کڑ کر بسورت رکھا یہ کر کر ریکھا اور یہ مکر ریکھا ہے جب سور کی روزنی کر کر ریکھا پر پڑتی ہے سیدھی تو نورت پول دیکھو بلکل یہ دیکھو یہ لائن ہے یہ پردیبت دبرت ہے یہ پورا رات ہے یہ پورا دن ہے ٹھیک ہے اب پرتوی جو آپ نے اسطحان پر گھومے گی تو دیکھو دچھری گولارد ہمیسا اندھیرے میں ہے اور اتری گولارد کہاں ہے اجالے میں ہے دیکھ رہا ہے سب کو نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ پورا اجالے میں ہے اور یہ پورا کیا ہے اندھیرے میں ہے تو یہ اندھیرے میں چھ مہینہ اندھیرے میں رہے گا اور یہ چھ مہینہ کیا رہے گا اجالے میں رہے گا تو یہ چھ مہینے کا دن ہوگا یہ چھ مہینے کی کیا ہوگی رات ہوگی اور یہی سیم کنڈیسن کہاں ہوگی تو یہ سیم کنڈیسن یہ دیکھئے یہ دوسرے اسطحان پر ہوگی یہاں پر ہوگی اب دیکھو اگر ہم یہاں دیکھیں گے لیکن یہ دن اور رات کا ہے یہاں رات ہے دن اور یہاں رات بھی ہیں تو یہاں دیکھے گا دیکھو ہماری اوجالے دن اور اوجالے دن اور انہوں کو پہلے ہیں تو اس لیے دن اور رات پر عادت کرتی ہے بخشت کرتے ہیں تو آج ہی دن اور چھوٹا بڑا ہوتے ہیں ہوتا ہے یہ بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کل میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو آج ہی کلاس یہیں تک کرتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو